پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک اور مسئلہ ہے ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ کھلاڑیوں نے جو سینٹرل کانٹیک پر ابھی تک دستخط نہیں کیے جون میں سینٹرل کانٹیک ختم ہوا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اور چیرمن آنے والا ہے کیونکہ آج جو خط لیک ہوا ہے انٹر پروینشل کارڈینیشن منسٹری کی جانب سے بین اصبائی رابطے کی جانب سے جو ان کے سیکریٹی ہیں احمد حنیف اور اگزئی انہوں نے خط لکھا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹن چیف وزیر آدم پاکستان کو کہ ایریکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں پولٹیکل اپوائنمنٹس جو ہیں ان کو نل انڈ وائٹ کرا دیا جائے تو دیفنیٹلی پولٹیکل اپوائنمنٹس کو اب کیا کرتے ہیں فیصلہ یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دو لوگوں کے نام دی ہیں اور انہوں نے زکا شرف کا نام بھی شامل ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن مینجمنٹ کمیٹی ہیں اور زکا شرف سب جانتے ہیں کہ زکا شرف سیاسی بنیادوں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن بنے سابق بین و سبائی رابطے کے سابق وفاقی وزیر احسان و رحمان مزاری کہتے چلے آئے تھے کہ ہمارا چیرمن زکا شرف ہوگا اور زکا شرف پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن تو بن گئے لیکن اب جو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ بائیس دسمبر دوہزار بائیس کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ تیسرے چیرمن ہیں ان سے پہلے رمید راجہ تھے پھر آئے نجم سیٹی اب زکا شرف ہیں اور زکا شرف کی کشتی بھی جو ہے داما ڈول ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات کا اندازہ ہوگا لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ آئی سی سی کہتی کہ سیاسی بنیادوں پر تقرر نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں یہ روایت ہے کہ سیاسی بنیادوں پر تقرر ہوتا ہے اگرچہ بھارت میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا کھلن کھلا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے تو زکا شرف صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو نگران وزیر آزم ہے انوارالحق کاکر صاحب وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں کوئی نیا چیرمن آتا ہے منیجمنٹ کمیٹی کا اور کیا کوئی ایڈمیسٹریٹر آتا ہے جس کا کوئی انٹریسٹ نہ ہو جو الیکشن کرائے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اور پھر چلا جائے اس حوالے سے سب کی نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہیں وزیر آزم ہاؤس پر جس کو کہ خط جن کو لکھا گیا ہے جو انٹر پروینشل کوارڈینیشن کی جو منسٹری ہے اس کی جانب سے دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ایک اور مسئلہ ہے ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ کھلاڑیوں نے جو سینٹرل کانٹیک پر ابھی تک دستخط نہیں کیے جون میں سینٹرل کانٹیک ختم ہوا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کا اور اس کے بعد سے کھلاڑیوں نے دستخط نہیں کیے اب کیا ہوتا ہے کیونکہ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نے ملاقات تو کیے کھلاڑیوں سے لیکن کھلاڑی اس بات پر بزد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو آپ کے ڈیجیٹل کا رائٹس میں سے بھی حصہ دیا جائے اور بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ سالانہ نو عرب اسی کروڑ روپے کماتا ہے کھلاڑیوں سے کرکٹ سے اور کھلاڑیوں کو اگر تنخاؤں کی مت میں دیکھا جائے تو تقریباً ایک عرب روپے سالانہ آدھا کرتا ہے تو کھلاڑیوں کا یہ موقف ہے کہ کرکٹ ان کے دم سے ہے اب کیونکہ کھلاڑیوں کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے تو وہ خود ہی انڈیوجرل ہی اپنا کیس لڑ رہے ہیں لیکن یقیناً پاکستان کرکٹ بورٹ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بھارت اور کرکٹ آسٹریلیا یہ اپنے کھلاڑیوں کو تقریباً اٹھائیس فیصد ستائیس فیصد شیئر دیتے ہیں اپنی آمدنی میں سے تو اب دیگر ممالک میں بھی یہی ہے لیکن بھارت اور آسٹریلیا زیادہ دیتے ہیں تو پاکستان کا برینڈ ہے کرکٹ پاکستان کے کرکٹرز جو ہیں دنیا بھر میں ان کو آفرز ہوتی ہیں لیکس کی آفر ہوتی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ جو سینٹرل کانٹیکٹ پر کھلاڑیوں سے بات کر رہا ہے اس میں ایک شک رکھنے جا رہا ہے کہ جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں جو ٹاپ ٹیئرز میں ہیں جن میں کہ بابر آزم شاہین شاہ فریدی محمد رزوان وہ پورے سال میں پی ایسل کے علاوہ صرف ایک لیک کھیلیں گے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹیئر کے کھلاڑی ہیں وہ ان کو دو لیگز کھیلنے کی اجازت دی جائے گی تو کھلاڑی اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا کرکٹ کیریئر کوئی زیادہ لمبا نہیں ہو رہا جب سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ آئی ہے تو وہ اپنی لیگز بھی چھوڑیں اور مالی ان کو نقصان بھی ہو تو اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شرف اور کھلاڑیوں کے درمیان اگرچہ وہ باہر تو نہیں آئی ہے لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ابھی تک ڈیڈ لوگ قائم ہے اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوگا کیونکہ نیا سینٹرل کانٹیکٹ جولائے سے نافذ ہونا تھا اگست چلنا ہے تو کب نیا سینٹرل کانٹیکٹ پہ کھلاڑی دستخد کریں گے ایشیا کب بھی شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور کھلاڑیوں پہ سینٹرل کانٹیکٹ کے حوالے سے دیکھتے رہیے می بی سپورٹ